رازدھانی لکنوں کے ایکو گارڈن میں ایم ایس پی کانون لاکو کروانے اور اجیم ایسٹر ٹینی کو منتری پت سے برخاص کرنے سمیت کئی مددوں پر کسان مہا پنچائد بلائی گئی ہے مگر کسان مہا پنچائد میں کرشی کانون واپسی کا کافی اثر پڑا ہے کسان مہا پنچائد میں راکیس ٹکیٹ نے جتنا انوان لگایا تھا اتنی پھیر اکھٹا نہیں ہوئی ہے وہی پچھلے ایک سال میں نیو جرسی سے اپنی نوکری اور پریوار چھوڑکا ڈاکٹر سوائی مان سنگھ جیسے لوگ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ آندون رت کسانوں کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں وہی مہلاو نے بھی کسان مہا پنچائد میں حصہ لیا ہے تین ٹریشی کانون واپس لینے ایم ایس پی کو کانون بنانے اور تمام مددوں کو لے کر ایک طرف جہاں دیش میں کسان اندولن چللا ہے تو کسان اندولن کو دیش کے بعد ویدیشوں سے بھی اتہی سمرتن مل رہا ہے ہمارے ساتھ ایسے ہی ہیں جو نیو جرسی سے آئے ہوئے ہیں سر آپ اس سنگھن میں چھبیس ایک سال ہو گیا قریب قریب آپ کو یہاں پر آئے ہوئے کس طرح سے آپ سپورٹ کرنا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ میں امریکہ میں بیٹھا تھا اپنی جوب میں خوش تھا تین سال کی بچی ہے پھر یہ تین کنون بن گئے ان کے بارے میں پڑا اور یہ دیکھا کہ یہ تین کنون اکیلے کسانوں کو نہیں یہ ساری دنیا کو مار سکتے ہیں تو ہم دنیا کا سوری میں انڈیا کے لیے انڈیا کو مار سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں ہمارا جو کانسٹیوشن پر ایک خطرہ ہے تو ایز ایڈاکٹر کوویڈ کا ٹائم تھا کہ مجھے وہاں پہ جانا بہت ضروری ہے تو وہ سب سمجھ کے میں انڈیا آیا اور مجھے لگتا ہے آج کسانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے اور جب یہ کانسٹیوشن پارلیمنٹ میں پاس ہو جائے گا تو بہت زیادی راحت ملے گی دیش کو جس کے گردن کے آلد والے ایک فانسی کا پھندہ تھا پردان منطری نے تو آکے تین دن پہلے جیسے دن پرکاس پر تھا اس دن آکے انہوں نے اناؤسمنٹ کیا ہے کہ اب آپ لوگ واپس کھیتوں میں چلے جائیں تو کیوں کہ آپ کو وشواس نہیں ہے پردان منطری نہیں وشواس نہیں ہے کیونکہ دیش کو بیچنے کی کوشش ہو رہی تھی تو ہم کا بھی وشواس نہیں ہے لیکن جب بھی پارلیمنٹ میں کر دیں گے دیکھو مددے بہت ہیں مددہ ہے ایڈیوکیشن کا آپ کے دیش میں ایڈیوکیشن زیرو ہو چکی ہے آپ کے بچے باہرلے دیشوں میں ڈالر دے دے کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیلتھ کیر کا مددہ ہے کووڈ کے ٹائم کے آپ کے آسام نہیں ہے انوائرمنٹ کا بہت مددہ ہے بچے جو ابھی کینسر کا ریٹ دن و دن بڑھ رہا ہے جو ہماری انوائرمنٹ ہے گندی ہو رہی ہے پانی صاف نہیں ہے گریب رات کو بھی روٹی کے بغیر سو رہا ہے یہ بہت مددے ہیں جن پہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا اور کسان چاہتا ہے کہ ہم کو دیش بچانا ہے ہم ہی ہیں جو آگے لگتے ہر لڑائی لڑتے ہیں پاوے وہ ازادی کی لڑائی ہو پاوے آج بھی جو لوگ بورڈر پہ بیٹھے اس دیش کے لیے جان دے رہے ہیں وہ کسانوں کے بچے ہیں اگر یہ ہمارا دیش ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا دیش ہے تو ہر ایک چیز پہ ہم کو لڑنا پڑے گا لیکن جب یہ تین قرون پارلیمنٹ سے واپس ہو جائیں گے سنجوکت مورچہ بیٹھے گا پھر رن نتی تیر کریں گے ہر ایک مددے کو ہم نے کیسے سولو کرنا آپ ایک سال سے یہاں پہ ہیں آپ کس طرح سے یہاں پر جو ہیلتھ کیئر ہے کتے ڈاکٹروں کی ٹیم ہے کس طرح سے آپ نے جو اندولہ نے اس پر اپنا یوگدان دیا ہزار سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں ہماری ٹیم میں اور بھی بہت وولنٹیرز ہیں جو ہماری ٹیم میں ہے بہت بڑی ٹیم ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی 99% دیش ایسا ہے جنہیں ان تین قرونوں کے بارے میں نہیں پڑا اور میں آج بھی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تین قرونوں کے بارے میں جرور پڑو کیونکہ اگر تین قرونوں کے بارے میں چھے بھی آ سکتے ہیں آپ سمجھو کہ کیسے ہمارے دیش کو ایک بڑا خطرہ تھا جو کسانوں نے لڑکے جس کو بولتے ہیں چھٹکی پر کسان اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے اٹھ ریٹ جی ایم دی ڈیو سلاش